نیشنل پلئیر ہمارے یہاں پہ سارے مزدوریاں کر رہے ہیں بہت سارے بوکسر ہیں جو مجھے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں مجھے نادر کی طرح بننا ہے نادر کی طرح بننا ہے یا نادر کے کراہ کے گھر میں رہے تم لوگوں کراہ کے گھر میں رہنا ہے کیا السلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان اسامہ بن نتیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان ناظرین جو نجوان میرے ساتھ اس وقت کرسی پر براجمان ہیں اس کا نام ہے نادر بلوچ لیاری کے اندر جس کو منی کراچی کہا جاتا ہے کہ شخص بھی وہی کا رہائشی ہے جب یہ چھوٹا تھا تو یہ ایک سائیکل کی دکان پر کام کیا کرتا تھا دن رات یہ خواب دیکھتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ملک پاکستان کو باکسنگ میں ریپریزنٹ کرے گا اور ورلڈ چیمپئن بنے گا دن بھر کام کرتا رات کے اوقات میں ٹریننگ کرتا اور تھک ہار کر سو جاتا کئی سال تک باکسنگ کی پھر پاکستان میں نیشنل چیمپئنشپ کے لیے لڑنا شروع کیا ہر بار حریف کو چت کرنا نادر بلوچ کی عادت بن چکی تھی وقت گزرتا رہا اور نادر بلوچ ایمیچور باکسنگ سے پروفیشنل باکسنگ کی طرف آیا اب تک سات ٹائٹل نادر بلوچ نے پروفیشنل باکسنگ میں اپنے نام کر لیے ہیں فیدر ویٹ کیٹگری میں نادر بلوچ انڈیفیٹڈ چیمپئن ہے مطلب جتنی بار بھی یہ رنگ میں اترا حریف کو چت کر دیا ابھی اگر ریسن مقابلے کی بات کی جائے تو جبلیو بی سی میڈل ایس چیمپئن بھی نادر بلوچ ہی ہے جس نے ابھی کچھ دنوں پہلے افغانستان کے باکسر کو رنگ کے اندر ناکاوٹ کیا اور پروفیشنل باکسنگ میں ایک قدم کامیابی کی طرف اور بڑھا دیا پروفیشنل باکسنگ کے اندر آپ نے ساتھ ٹائٹل جیتے ہیں اب تک کن کن مقابلوں میں ٹائٹل آپ جیت چکے ہیں اور اس دوران سب سے ٹاف فائٹ کونسی تھی یہ نادر بلوچ سوچتا ہے کہ یار وہ والا جو مقابلہ تھا اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ششو پنجوی ممتلا تھے پتہ نہیں جیت ہوگی یا شکست ہو جائے گی لیکن بلاخر جیت ہوئی ساتھ ٹائٹل ون کی ہے پہلا میں نے انٹرنیشنل جیو بیو ٹائٹل ون کیا ہے تمزانیا کو ناکاوٹ کیے اس کے بعد میں نے پور نیشنل ٹائٹل ون کیے جب میرا لاس ایوین تھا اور افغانستان کو یہ میرا بہت ہی ٹف فائٹ دا جو پچھلا لاس ایوین تھا اس نے مجھے بڑا ہی ڈسٹرپ کیا تھا اور میں کنفیوز ہو گیا تھا جب دو ریپری کی طرف سے مجھے ون ملاتا ایک ریپری کی طرف سے لوس ملاتا تو میرے کیریئر کا سب سے قطرناک اور ٹف فائٹ میرے نظر میں وہی تھا آمیر خان کا نام لیا جائے میویدر کا نام لیا جائے بڑے بڑے باکسرز ہیں ایک نسر کو چیلنج بھی کرتے ہیں اور جو کوئی بھی جیتا ہے رنگ کے اندر نوٹوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے آپ کی فیدر ویٹ کٹیگری ہے کٹیگری کی مطابق کتنا محافظہ ملتا ہے کیا ایسا ہی سامان ہوتا ہے پیسے کا نہیں اس طرح نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ باہر کی فائٹر ہیں ان کے کافی سپورٹ ہے وہاں پہ بوکسنگ اس طرح ہے کہ سمجھ لو کرکٹ سے بھی زیادہ ہے اس کی ویلیو ہے بوکسنگ کی اور پاکستان میں یہاں ویلیو ہی نہیں ہے چند روپے چند آزار پیسوں کے لیے میں یہاں لڑ رہے ہیں پاگلوں کی طرح کسی بھی کھیل کا کوئی بھی شعبہ ہونا اس کے اندر اگر پاک بھارت ٹاکرا ہو جائے تو پبلک کہتی ہے کہ سب کام چھوڑ کے ہم نے یہ مقابلہ دیکھنا ہے بوکسنگ کے اندر کبھی بھارت سے ٹاکرا ہوا یہ آنے والے وقت میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نادر بلوچ کی بھارت کے ساتھ ایک فائٹ ہوگی اور نادر بلوچ جب روایتی عریف کا شکست دے گا بھارت کے عریف نے مجھے چیلنج کیا ہے اور میں نے وہ چیلنج ایکسپ کی ہے انشاءاللہ یہ اپ کمنگ مجھے لگتا ہے کہ میرا جو مقابلہ ہوگا اگلا بھارت کے ساتھ ہی ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ اور میں اس کو انشاءاللہ پاکستان کیلئے ایک اور توفہ اور ایک کامیاب کروں گا کامیاب بناوں گا بھارت اور پاکستان کے حالات سازگار نہیں ہیں نہ یہ پاکستان میں ہوگا نہ یہ بھارت میں ہوگا کوئی نیوٹرل وینی ہوگا اس بارے میں باتشید چل رہی ہے کنفرمیشن کچھ بھی نہیں ہے مگر اگر یہ پاکستان کے اندر نہیں ہوا یا بھارت کے اندر نہیں ہوا تو تیڑ اپشن ہے کہ ہم دوبائی میں ارگنیز کر رہے ہیں اس کو اتنی کامیابیاں سمیٹھیں پروفیشنل باکسنگ کی نیشنل لیول پر جیتے انٹرنیشنل لیول پر جیتے پاکستان کا نام باہر لے کر گئے ساتھ ٹائٹل اپنے نام کر چکا ہے کتنے سپانسر ہوئے کتنی کمپنیز نے اب تک بات کی کتنا پیسہ کمالیت ہے کیا آج نادر بلوچ کے گھر کے حالات بدل گئے نیشنل پلیئر ہمارے یہاں پر سارے مزدوریاں کر رہے ہیں آپ مجھے لے لو میں نے بھی نیشنل پلیئر ہونے کے بعد بھی مزدوریاں کرنا شروع کیا ہے تب جا کے پر میرے دیپارٹمنٹ نے کوئی سپورٹ کیا ہے ہمارے جتنے کافی تیلنٹڈ پلیئر رہے چکے ہیں کوئی رکشہ چلا رہا ہے کوئی پکوڑا بیچ رہے ہیں کوئی چفز بیچ رہے ہیں کیا میرا ہینڈ بھی یہی ہوگا نہیں نا اگر میرا ہینڈ یہ ہوگا تو آنے والے فیوچر کا بھی مستقل کراب ہوگا بہت سارے بوکسر ہیں جو مجھے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں مجھے نادر کی طرح بننا ہے نادر کی طرح بننا ہے یا نادر کی طرح کی رہے ہیں تم لوگوں کو کیرائے گر میں رہنا ہے اپنا فیوچر کیرائے گر میں بنانا ہے فیوچر بنانے کے لئے ہمارے حکومتی سطابہ جب تک سپورٹ نہیں ہوگا ہمارے کمپنیز وغیرہ سکونسرز نہیں کریں گے وہ پلیئر آگے نہیں نکلے گا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انتق محنت ہے لیکن ریوارڈ کچھ بھی نہیں ہے بلکل ہی ریوارڈ نہیں ہے ابھی دلگ مجھے دیکھو میں ایک اعزاد وی سی میڈل ایس ٹائٹل لائے ہوں تو کسی کی طرف سے آشاباشی تک نہیں ملی ہے جوتی موہ تو بولے اکراجات پورے کیسے کرتے ہیں لڑنے کے لیے ایک ڈائیٹ پلان ہوتا ہے الگ سے ڈائیٹ کھانی پڑتی ہے گھر میں بھی دینے پیسے ڈپارٹمنٹ کی نوکری بھی کرنی ہے ان ساری چیزوں کو مینج کیسے کرے گا اپنی مدد آپ کے تاعت ہم یہ باغ دوڑ کر رہے ہیں ڈائیٹ پلان ایسا ہے کہ مجھے جب سیرلی مل جاتی ہے تو میں اس کو اپنے اکراجات فیملی کو دے دیتا ہوں کبھی کبھی بھی ایسا ہوا ہے میرے ساتھ میں نے فیملی کو ان کے اکراجات نہیں دی ہیں وہ بھی مجبور ہیں میرے ساتھ تکلیف دے رہا ہوں میں نے ان کو کافی مرتبہ معذرت بھی کیا ہے اور میں نے کوشش جتنی بھی میرے کوشش دیتی میں اپنے فیملی کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کروں و بی سی میڈل ایس چیمپئن نادر بلوچ اب ان فیوچر کیا کرنا چاہتا ہے ٹائٹل اپنے نام کر لیا فیدر ویٹ کٹیگری میں نادر بلوچ اب تک ان بیٹن ہے کسی قسم کی معاشی سپورٹ حکومت کے جانب سے نہیں ہے لیکن لڑا ہے پاکستان کے لیے لڑتا رہے گا ان فیوچر کیا کرے گا انشاءاللہ میں اس ٹائٹل کو ڈیفینڈ کروں گا پاکستان کے لیے فوکس ہے کہ میں و بی سی ورلڈ ٹائٹل ہوتے ہیں جو بڑے وہ ٹائٹل ہوتے ہیں و بی او آئی بی ایف جتنے بھی ورلڈ ٹائٹل ہوتے ہیں اولک کے نام سے بلاتے ہیں میرا نک نیم انہوں نے رکھا ہوا ہے اولک اولک ایسا ہے کہ اوش نہیں رہتا بس مہار دار کرنا شروع ہو جاتا ہے رنگ کے باہر ہوتا ہوں تو میں فن کرتا ہوں میں فنی ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ مشکلہ کرتا ہوں مستی مزا کرتا ہوں شرارت کرتا ہوں جو میں رنگ میں مجھے دیکھتے ہیں وہ باہر مجھے دیکھتے ہیں وہ شوک بلچے تھے نادر اتنا شرارتی ہے اتنا مستی کر لیتا ہے لیاری کی بات کی جائے مختلف پاکستان کی کسی بھی شہر کی بات کی جائے لڑکیاں ملاقات کرتے ہیں فین فالنگ ہے لڑکیوں کی اے کافی فین فلوئنگ ہے لڑکیاں وغیرہ دیکھتی رہتی ہیں مطبع ایسا ہے کہ میں خود کو روکتا ہوں توڑا روکنا پڑتا ہے بھائی روکنا پڑتا ہے روکنا پڑتا ہے آخر میں یہ بتا دیجئے گا کہ برک رفتار مکے برساتے ہیں تابر توڑ حریف پہ حملہ کرتے ہیں گلی محلے میں کبھی لڑائی ہو جائے تو اگلا بندہ تو بچ کے جاتا نہیں ہوگا میں نے لڑائیاں کافی کیے علاقوں میں میں ابھی مطبع روڈ اسٹریٹ فائٹ کرنے سے بہت پریز کر رہا ہوں میں ایک پرپیشنل باکسر بن گیا ہوں تو مجھے اپنا سیفٹی کرنا اور دوسروں کا سیفٹی کرنا میرے لئے پکر ہوگا حریف کو ناکود کر کے باہر آیا لیکن آج بھی یہ سوچتا ہے کہ مسلسل بائیس سال سے باکسنگ کرنے کے بعد ٹائٹل جیتنے کے بعد حالات آج بھی سٹیبل نہیں ہیں لیکن اس کا عظم بھی جمع گئے اس کا حوصلہ بھی ہے اور یہ پختہ گئے اپنے گول کی طرف کہ یہ کچھ کر دکھانا چاہتا ہے یہ پاکستان کے لیے ورلڈ ٹائٹل لانا چاہتا ہے اور باکسنگ کی دنیا میں ایک نیا نام بندانا چاہتا ہے اس امید کے ساتھ کہ شہر قائد بن خصوص ملک پاکستان ترقی کے راہ پر گامزن ہو جائے مجھے اپنے ویزبان عسام بن عطیق کو اجازت دیجئے گا زندگی نے وفا کی تو آپ سے ایک بار پر ملاقات کروں گا تب تک کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان